تو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ نے ان ویڈیوز میں یہ چار پانچ ویڈیوز کے اندر جو چیز سیکھی اب اس سے ریلیڈڈ آپ کو کلینٹس کیسے ملیں گے اسلام علیکم تو سوشل میڈیا اپٹمائزیشن کورس کی ویڈیوز کے اندر ہم نے فیس بک پیج اپٹمائزیشن کا جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ کیا اس کے بعد کمنٹس کی برمار ہو گئی کہ سار ہمیں بتائیں کہ ہم اس سے ریلیڈڈ آرڈرز کیسے لیں گے تو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فیس بک پیج اپٹمائزیشن سپیشلی ابھی اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ اس سے ریلیڈ کلائنٹس کے اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس وقت اگر آپ لوگ سکرین پر دیکھیں تو یہاں پر میں نے فیس بک اپن کیا ہوا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا کورس دکھا دوں تو یہ ہے سوشل میڈیا اپٹمائزیشن کا کورس اور یہ فیس بک والا پارٹ ہم یہاں تک کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ یہاں تک اور اس کے بعد جو انسٹرگرام والا پارٹ ہے یہ ہم یہاں پر سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس کی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر ابھی تک آپ یہ کورس فولو نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں بھائی مطلب یہ کورس فولو کریں اگر آپ لوگ سوشل میڈیا اپٹمائزیشن سیکھ کر آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ بیگنرز کے لیے بیس کورس ہے اس سے آسان آپ اور کیا ہو سکتے ہیں اس کو سیکھیں اور اپنا جو آن لائن ارننگ والا کام ہے اس کو شروع کریں کوئی جینئن سکل سیکھ کر اس کے بعد فیلانسنگ کریں تو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ نے ان ویڈیوز میں یہ چار پانچ ویڈیوز کے اندر جو چیز سیکھیں اب اس سے ریلیڈیڈ آپ کو کلینٹ کیسے ملیں گے نمبر ون جو ہمیشہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ فائیور اب وقت فیلانس مارکٹ پلیسز پر جائیں پر آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا کمبینیشن بتاؤں گا سب سے پہلے ہم فائیور پر سرچ کر لیتے ہیں فیس بک پیج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ سب سے دے رہے ہیں تو فیس بک بزنس پیج سیٹ اپ اورگینک فیس بک پیج پرموشن فیس بک پیج مونٹیزیشن فیس بک پیج مینجر چلے ہم اس کی ورڈ کو در ایک بس سرچ کر لیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ آتے ہیں اور اس کمپیٹیشن پر یا اس کی ورڈ کی اپر پرٹیکلی ٹارگٹ کر کے آپ گیگز بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کمپیٹیشن بہت ہائی ملنے والا ہے لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے کہ یہاں پر اس کا جو ہے نا منی فلو کافی اچھا ہے اگر آپ ان گیگز کی بات کریں تو اس کی وجہ سے میں آپ کو یہ سروس ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے بھلے فائیور کے اوپر کمپیٹیشن ہائی ہے میں اس کا توڑا بتاؤں گا آپ لوگوں کو آپ نے گیگ ضرور بنانی ہے اوڈرز کیسے لینے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گیگ بنانی ہے اب فک کے اوپر جا کر بھی آپ نے سروس کو سرچ کرنا ہے آپ کو مل جائیں گی تو نمبر ون آپ کا آلویز آپ فائیور کے اوپر آئیں گیگ بنائیں ہفا کے اوپر جائیں وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کر کے پروپوزل سینڈ کریں اب اگر آپ کو فائیور کے اوپر آرڈر نہیں آ رہے جو کہ میں آپ کو ریکمنٹ بھی نہیں کروں گا کہ آپ اس کو اس کے اوپر فوکس کریں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ سمپلی جاؤ گے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر جانے کے بعد آپ نے ایسے انفلونسر سرچ کرنے ہیں جو کہ صرف یوٹیوب کے اوپر کانٹنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں فیس بک پر نہیں کوئی بھی آپ نے یہاں سے انفلونسر فائنڈ کرنے ہیں ان کی ایک لس بنانی ہے اور ان کو آپ نے ای میل کرنی ہے ای میل آپ کو بہت سی سمپلی مل جائے گی کوئی بھی آپ اگر کوئی بھی یوٹیوب چینل اگر آپ اوپن کر لیتے ہیں فرکزمپل میرا ہی چینل اگر آپ کیاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کو about section کے اندر جا کرنا میرے پاس الحمدلہ میری ٹیم ہے لیکن اس طرح سے آپ کو کہیں نا کہ ای میل ان کی مل جاتی ای میل ایڈریس کریں گے ای میل مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بندہ فیس بک کے یوٹیوب کے اپر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ نے اس سے ای میل کرنی ہے کہ میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ کروں گا فیس بک کے اوپر اتنی زیادہ آوڈینس ہے گوگل سے تھوڑا ڈیٹا نکال لیجے گا اگر آپ فیس چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے فیس بک کے اوپر بھی ایسے بندے فائنڈ کرنے ہیں فر اگزیم پل کوئی انفلنسرینسا ہے آہ یا کمپنیز ہیں آپ نے ان کمپنیز کو پچ کرنا ہے آپ نے ان کا پیج اوپن کر لیں ان کے پروفائل اوپن کریں پروفائل اوپن کرنے کے بعد آپ نے انہیں میسج کس طرح سے کرنا ہے ایک کسٹرمائز میسج بھیجنا ہے یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کے لیے آپ کا پیج منیج کروں گا یہ میرا ایک پیج ہے آپ نے دیکھا اس کے اوپر ایکٹیویٹیز اتن اس کلائنٹ کو کیسے ریچ کرو گا اس کا بیسٹ میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کلائنٹ کو سٹڈی کرنا ہے اس کا یوٹیوب چینل یا باقی جو بھی اس کا سوشل میڈیا اس کو سٹڈی کرنا دیکھنا ہے یہ کس ٹائپ کا کونٹنٹ بنا رہا ہے یہاں پر اب آپ کیا کرو گے آپ ایک کسٹمائز میسیج بھیجو گے اسی کے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے لوگوں یوز کرتے ہوئے اس کی ڈیزائن سینس کو دیکھتے ہوئے وہ کس ٹائپ کا کونٹنٹ بناتا ہے اس چیز کو ریڈ کرنے کے بعد انیلائز کرنے کے بعد آپ ایک کسٹمائز پوسٹ بناوگے کسٹمائز ڈیزائن بناوگے اس سے ریلیمنٹ یہ نہیں کہنا یہ میرے پورٹفولیو کا لنک ہے جا کے دیکھ لو وہ تمہارے فادہ صاحب کا ملازم نہیں ہے میری بات کا برا نہیں مانیے گا جب بھی کسی بھی کلائنٹ کو پچھ کرنا ہے کسٹم آفر کسی کو بھیج رہے ہو ایمیل بھیج رہے ہو تو بھائی اس کے ریلیمنٹ بھیجو نا تب ہی وہ کھول کے دیکھے گا آپ بہت تگڑے ویڈیو ایڈیٹر ہو یار اس کی نظر میں آپ بھاڑ میں جاؤ گر آپ نے ایمیل میں لکھا یہ پڑا میرا پورٹفولیو جا کے دیکھ لے یار اس کو یہ بولو کہ یہ دیکھیں میں ویڈیو ایڈیٹرنگ کے لیے اپلائے کر رہا ہوں اور یہ آپ میں نے آپ کی ایک ویڈیو ایڈیٹ کر کے دیترہ چیک کر لیں آپ تھم نیل کے لیے کسی کو اپروچ کر رہے اس کی تھم نیل اس کی ڈیزائن بنا کے تو بھیجو اگر اس سے پسند آئے گا وہ آپ کو ریپلائے کر دے گا لیکن اٹلیس آپ کو فیڈبیک تو ملے گا چانسز بڑھیں گے کیا یہ بندہ اس نے یہ کام کر کے دیئے وہ فوراں جنہوں اس سے ریلیٹ کرے گا اب لوگ نارملی پروچ کیسے کرتے ہیں پوسٹ دیزائنگ کے لیے یا پیج مینجمنٹ کے لیے آپ اپروچ کرو گے جا کے نورمال انبوکس کرتے ہیں سر مجھے جوب دیتے ہیں سر مجھے کام دیتے ہیں سر میں یہ کر دوں گا سر بھائی اسے کر کے دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو ایک کسٹمایز اس کی پوسٹ بناو اسے بتائیں دیکھیں یہ ایسے یار یہ ہے دو تین اس کو ایمیجز کرو اور دیکھیں کہ میں اس طرح آپ کے لیے پیج آپ کا مینج کروں گا اس کے پر پوسٹنگ کروں گا پروپر ٹائٹل ٹائگ ڈسکرپشن ایک اچھ چیز کروں گا اور ہم پیج کو ایکٹیو کریں گے گروہ کریں گے اس کے یہ بینفٹ سے اگین وہی چیز آپ لے کے چلو گے سو اسی طرح یوٹیوب پہ آپ نے کرنا ہے اس کو کسٹمایز آفر سینڈ کرنی جب بھی ایمیل آپ نے اس کو بیجنی ہے اور سیم اسی طرح جب آپ فیس بک پہ کسی کو اپروچ کرو گے تو آپ نے اسے کسٹمایز کسٹمایز بار بار میں یہ بات بور رہا ہوں پلیز کوپی پیس یا ترلے منتوں والی آپ نے میسیجز یا ایمیلز نہیں کرنے کسٹمایز اسے بھیجنا ہے تب ہی وہ آپ کو جواب دے گا تب ہی وہ انٹرس شو کرے گا کہ ہاں یہ بندہ میرے لیے کام کر سکتا ہے یا پھر نہیں کر سکتا ہے اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو یہ میرے کمپلیٹ آہ سوشل میڈیا آپٹومیزیشن کا کورس یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے جا کر آپ اسے کمپلیٹ ووچ کر سکتے ہیں انسٹرگرام اپٹومیزیشن کا جو پارٹ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آگے انشاءاللہ یوٹیوب ہے لنگنین ہے اور بھی بہت سارے ہیں سو آپ پلیز اس کورس کو لازمی فولوک کیجئے گا میں ہمیں زبر آپ سن شاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ